بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام حاشر ہے میں ایک پرائیویٹ میڈیسن کمپنی میں کام کرتا تھا پر یہ کمپنی اچانک بند ہو گئی اور میں بے رزکار ہو گیا میں بہت پریشان تھا میری بیوی بھی میرے لئے بہت فکر مند تھی میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت اور سمجھدار تھی میں جب گھر میں پیسے لے کر آتا تو بہت طریقے اور سلیکے سے کم پیسوں میں بھی پورا مہینہ گزار لیا کرتی ابھی ہماری شادی کو دو ہی سال ہوئے تھے ہماری کوئی اولاد نہیں تھی پر میرا گھر قرائے کا تھا اور گھر کا قرائے میرے لئے بہت زیادہ تھا اس کے علاوہ کھانے پینے کے خرچے بھی تھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ پیسے کہاں سے آئیں گے مہینہ تو بہت زیادہ تنگی میں چلا گیا یوں جن لوگوں سے ادھار لے سکتا تھا ان سے ادھار لے لیا اب لوگوں نے ادھار دینا بند کر دیا تھا بلکہ وہ تو ادھار کے پیسے مانگنے میرے گھر تک آنے لگے تھے کہ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا وہ سامان لے کر آ رہی تھی میں نے کہا ہمارے گھر میں پیسے نہیں تھے پھر اتنا دودھ کہاں سے لا رہی ہو بیوی نے کہا میرے پاس سونے کے چھوٹے سٹھو ٹاپس تھے وہ میں نے بیچ دیا ہیں اور ان پیسوں سے میں ایک کاروبار کرنا چاہتی ہوں میں گھر کی دہی کی دکان لگاؤں گی اور دہی بیچ کر ہمارے گھر میں کافی آمدن آ جائے گی میں اس بات پر پریشان ہو گیا کہ ایک تو اپنی چیز دے آئی اور اوپر سے سامان بھی لے آئی مجھ سے مشورہ تک نہیں کیا میں نے کہا تو مجھ سے پوچھ تو لیتی تو کہنے لگی آپ سے پوچھتی تو آپ نے تو انکار ہی کرنا تھا اس لیے سوچا کہ پہلے سامان لے آتی ہوں پھر آپ انکار نہیں کر سکیں گے میں نے اپنی بیوی سے کہا بات انکار کی نہیں ہے کون تم سے دہی خریدے گا میں چوک میں جا کر دیکھو دہی کی کتنی ساری دکانیں ہیں ان کا دہی بہت زیادہ مشہور ہے یہاں محلے میں سب لوگ وہی سے لیتے ہیں سالو سے ہی وہاں سے میں خود یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی دہی سے زیادہ اچھی کوئی بھی نہیں جمع سکتا تو پھر لوگ ہمارے پاس کیوں آئیں گے اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ ہم کم پیسے رکھیں گے تو اس میں پھر ہمارا نقصان ہوگا کیونکہ دودھ ویسے ہی بہت مہنگا ہے اس طرح تو ہم کوئی بھی روپیہ نہیں کما سکیں گے ابھی گھر کا کرایا بھی دو مہینے کا ہے بجلی کا بل بھی اگلے مہینے نہ دیا تو میٹر کارٹ دیا جائے گا مجھے کوئی کام بھی نہیں مل رہا کیونکہ اس کمپنی میں اپنے دوست کی وجہ سے لگا تھا یہ پرائیویٹ کمپنی تھی میری بیوی نے کہا کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں میں نے کہا بھروسے کی بات نہیں ہے مگر یہ کام نہیں چلے گا تو مجھ سے ایک دفعہ پوچھ دو لیتی پر وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھ پر بھروسہ کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا آپ سامان لے آئی ہو تو کام شروع کرو نہیں تو یہ سامان بھی خراب ہو جائے گا میری بیوی نے رات کو دہی جمع دیا ہمارے گھر میں دو ہی کمرے تھے ایک چھوٹی سی بیٹھک تھی جس کا دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا میری بیوی نے وہیں پر دکان لگا لی اور باہر کی طرف سے ایک ٹیبل رکھ کر اس کے اوپر ساری چیزیں بھی سیٹ کر دیں مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی آئے گا اور کوئی آ بھی نہیں رہا تھا مگر پھر جب میری بیوی نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آ رہا اور سامان بھی خراب ہونے والا ہے مجھ سے بھی ڈر رہی تھی کیونکہ اس نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ قدم اٹھایا تھا وہ کہیں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو پانچ منٹ بعد ہماری دکان پر اتنے سارے لوگ آئے کہ سارا دہی ہی بک گیا میں نے اسے کہا کہ کہاں گئی تھی تو کہنے لگی پبلی سٹی کرنے گئی تھی جب کوئی کام کرتے ہیں تو پبلی سٹی بھی تو کرنی پڑتی ہے لوگوں کو بتانے گئی تھی کہ ایک نئی دکان کھلی ہے اور ایسا دہی ہے کہ ایک دفعے کھائیں تو پھر ہماری دکان سے ہی لیں گے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعے تو وہ لے جائیں گے مگر اس نہیں ہے ایک دفعے تو وہ لے جائیں گے مگر اس کے بعد کیا ہوگا اگر ان کو ہمارا ذائقہ پسند نہیں آیا تو میری بیوی نے کہا تم بس مجھ پر یقین رکھو پیسے گلنے کی تیاری کرو اتنے پیسے ہو جائیں گے ہمارے پاس کہ ہم سے سنبھالے نہیں سنبھالے جائیں گے پتہ نہیں میری بیوی اتنی بڑی بڑی باتیں اتنا یقین کے ساتھ کیسے کر رہی تھی مجھے تو اس کی باتیں عجیب لگ رہی تھی کیونکہ یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جب پہلے دن دکان بناتے ہیں تو لوگ آتے ہیں اور چیک کرنے کے لیے ہی آتے ہیں کہ مال کیسا ہے آپ سے چیز لے جاتے ہیں مگر اگلے دن دس لوگوں میں سے دو لوگ بھی واپس نہیں آتے اور یہی ہونے والا تھا مگر حیرانگی مجھے تب ہوئی جب اگلے دن میں صبح صبح اٹھا تو میری بیوی گھر کے سہن میں بیچی تھی چپ چاپ ادھر ادھر پھر رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا دکان نہیں لگانی آج تم نے تمہارا نقصان ہو گیا کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس طرح کی ہر گوا دی اور ٹائم بھی زائع کیا اب کیا دکان نہیں لگانی میں اپنی بیوی پر تنز کر رہا تھا کیونکہ مجھے ابھی بھی اس پر غصہ تھا لیکن میری بیوی نے پیسے میری طرف بڑھائے اور کہنے لگی یہ آج کا پروفٹ ہے اور کل کا سامان آپ لے آئیے گا کیونکہ صبح صبح ہی مجھے سامان کی ضرورت ہوگی رات کو بھی کچھ چیزیں چاہیے کیونکہ میں نے دہی جمانا ہے میں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس تم نے دکان کب لگائی ابھی تو صبح ہوئی ہے تو کہنے لگی صبح صبح ہی دکان لگائی تھی اور ایک گھنٹے کے اندر اندر سارا ہی بک گیا لوگوں نے کہا ایسا دہی تو ہم نے زندگی بھر نہیں کھایا اب آپ کو سامان بھی زیادہ لانا ہوگا اور کام بھی بڑھ جائے گا اس لیے آپ کو بھی دکان پر بیٹھنا ہوگا میں حیران و پریشان رہ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہیں تم مجھ سے مزاق تو نہیں کر رہی ہو تو کہنے لگی یہ مزاق نہیں ہے کل بے شک تم صبح صبح جلدی جا کر سب کچھ دیکھ لینا تمہیں پتہ چل جائے گا میں نے اپنی بیوی کو سامان لا دیا رات میں ہی دہی جمع دیا لیکن وہ جب دہی جمع رہی تھی اور میں کمرے میں آیا تو مجھے کہنے لگی مجھے میرا کام کرنے دیں مجھے فوکس کرنے دیں آپ یہاں پر بیٹھیں گے تو مجھ سے کام نہیں ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے آرام سے اپنا کام کرو اور صبح وہی ہوا جو اس نے کہا تھا لیکن ایک بات پر میں حیران تھا کہ دکان پر صرف مرد ہی آتے تھے ہمارا کام بڑھ رہا تھا مجھے روز نئی سے نئی چیزیں لینا پڑتی اور پھر پہلے سے زیادہ سامان بنانا پڑتا مگر اچھی بات یہ تھی کہ سامان بھی آ جاتا اور ہمیں روز زیادہ پیسے بھی ملنے لگے اب تو اس کمرے کو بھی ہم نے دکان کی شکل دے دی تھی ایسا کرنے کے لیے مکان مالک کی اجازت چاہیے تھی مگر مالک خود بھی دہی لینے آتا اس لیے اس نے کہا جو مرضی کریں بے شک زیوار کو گرا کر ایک سٹین لگا لیں اوپر شٹر لگا لیں جو مرضی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا دہی تو بہت اچھا تھا میں نے بھی سنا تھا کہ باقی دکان کے دہی والے آپ اس میں باتیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہمارا تو کام ہی بند ہو گیا میری بیوی نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا اس نے واقعی میرے گھر میں دولت کی ریل پیل کر دی تھی میرے سارے کر سے اتر گئے تھے بلکہ ہم نے گھر کے لیے چیزیں بھی لینا شروع کر دی تھی اور اب ہم نے دو وقت دہی بیچنا شروع کر دیا ایک وقت میں صبح اور ایک وقت شام میں لوگ بھی بہت تعریفیں کرتے مگر ایک دن بہت عجیب سی بات ہوئی کہ صبح صبح ایک شخص دہی لینے کے لیے آیا جو شخص ایکس محلے کا سب سے زیادہ سست انسان مانا جاتا تھا ایسا انسان کہ اپنے گھر کا بھی کوئی کام نہیں کرتا تھا اس کے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جاتی تو سالوں تک ٹھیک نہیں کرتا جب لوگ سستی کی بات کرتے تو اس کی مثالیں دیا کرتے لیکن آج ہی صبح صبح چھے بجے اٹھ کر ہماری دکان پر آ گیا وہ بھی دہی لینے کے لیے اور کہنے لگا کہ اس دہی کے لیے تو میں جان بھی دے سکتا ہوں آپ صبح اٹھنے کی بات کر رہے ہیں ایک اور بہت عجیب بات تھی میری بیوی کبھی بھی مجھے دکان سے دہی کھانے نہ دیتی یہ کہہ دیتی کہ دکان سے آپ نے بالکل بھی نہیں کھانی کسی بھی برطن کو جھوٹا نہیں کرنا وہ میری لیے الگ سے ایک چھوٹے سے برطن میں دہی جمعا کرتی اور اس کا ذائقہ بھی مجھے تو کچھ ایسا خاص بھی نہیں لگتا تھا کہ لوگ اس کے پیچھے پاگل ہوں میں نے اس کو مزاق میں کہا کہ تم گھر کی دہی کو دل سے نہیں بناتی ہو کیا اس میں تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے تو کہنے لگی آپ کے اپنے موں کا ذائقہ خراب ہے کوئی تو بات ہوگی تب ہی تو سارا محلہ پاگل ہوا پڑا ہے آپ تو مجھے ہمیشہ ہی کم در ثابت کرتے ہیں کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے یہ تو آپ مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی عورت کوئی اچھا کام کرنے لگے تو اسے پیچھے کھنچنے کی کوشش کرتے ہیں میری بیوی تو گصہ ہی ہو گئی لیکن میں نے وہی کہا جو سچ تھا اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا اس سے زیادہ اچھا تو محلے کی دکان پر دہی ملتا جو میں بچپن سے کھاتا تھا مگر پھر لوگ کیوں پاگل ہوئے جا رہے تھے اور ایک بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ دہی لینے کے لئے صرف مرد ہی آتے اب میں دکان پر بیٹھا یہی نوٹ کرنے لگا کہ کوئی تو عورت آئے گی کیونکہ عورتیں بھی تو دکان پر جایا کرتی ہیں پتہ نہیں میری بیوی کون سا چکر چلا رہی تھی لیکن آج اس کام کو شروع کیے ہوئے چار مہینے ہو گئے تھے میری دکان پر صرف مرد آیا کرتے تھے وہ بھی ایسے عجیب و غریب قسم کے جن کو سارا محلے ہی برا سمجھتا تھا کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اگر محلے میں بیٹھے ہوتے تو عورتیں راستہ بدل لیتی تھی لیکن وہ لوگ میری دکان پر روز آتے میری بیوی کی عورتیں بھی تعریف کرتی گھر آتی تو اس کی تعریف ختم نہ ہوتی میری بیوی بڑے فخر سے عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی اور عورتوں کو کہتی میرے شاہر بیرزکار ہو گئے تھے اور پھر میں کیا کر سکتی تھی سوچا کہ کوئی کام کیا جائے آخر بیوی کا ہی فرض ہوتا ہے اپنے شاہر کا ساتھ دینا بس میں نے یہ کام شروع کر دیا اور اللہ کے کرم سے ہمارا کام چل پڑا آپ سب کی بھی دعائیں کہ دیکھیں آج ہم داش نہیں ہیں میری بیوی کی آنکھوں میں بہت فخر اور غرور تھا لیکن ایک دن کچھ ایسا بھی ہوا کہ میری بیوی گھر پر نہیں تھی آج کل تو میرا کوئی کام نہیں تھا میں گھر پر ہی رہتا تھا صبح صبح ہمارا دہی بکچایا کرتا رات کو ہم ایک اور شفٹ بھی لگایا کرتے مگر رات والے شفٹ ہفتے میں تین دفعے ہی لگاتے تھے کیونکہ ہم نے آرام بھی کرنا ہوتا تھا کام ہمارا ٹھیک جا رہا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر میری بیوی گھر پر نہیں تھی گھر سے غائب تھی جب اس سے پوچھا کہ کہاں گئی تھی تو کہنے لگی کوئی ضروری کام تھا اس لیے گئی تھی میں نے کہا کیا کام تھا پھر اس نے مجھے پوری بات نہیں بتائی جبکہ ایسا پہلے کبھی نہیں کیا کرتی تھی ایک دن میرا مالک مکان میرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کا قرآہ میں نے آدھا کر دیا ہے بس آپ کے گھر سے روزانہ میرے گھر دہی آنا چاہیے میں نے اسے کہا آپ کو قرآہ کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ویسی بھی ہمارا ساتھ دیا جب ہم نے آپ کو قرآہ تک نہیں دیا تھا تو آپ نے ہمیں گھر سے نہیں نکالا وہ کہنے لگے کہ نہیں بس مجھے فکر رہتی ہے کہ کہیں دہی ختم نہ ہو جائے پھر مجھے ملے نہیں تو میرا کیا ہوگا اسی لئے اگر آپ جیسے ہی کام شروع کریں تو سب سے پہلے دہی میرے گھر بھیج دیا کریں تاکہ مجھے بھی تسلی رہے تو میں آپ کا آدھا قرآہ کر دوں گا اس شخص کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ نہائی تھی بنیا صفت انسان تھا کسی کا ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑتا تھا لیکن اب صرف دہی کے پیچھے قرآہ آدھا کرنے پر آ گیا اب ایسی بھی کیا بات تھی جب وہ خود ہی کہہ رہا تھا کہ میرے لئے یہ کام کر دیں تو میں نے اسے ہاں کہہ دی اور اس نے قرآہ آدھا کر دیا ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ جو ایک دفعے میری دکان پر آتا پھر وہ ہمارا پکا گہہ بن جاتا اتنا پکا کہ روز آیا جایا کرتا میں اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتا تھا حالکہ مجھے اس پر شک ہو گیا تھا اس کی حرکتیں بھی کچھ مشکوک سی تھی اچانک ہی گھر سے نکل جاتی اور پوچھنے پر بتاتی کہ کام سے کام سے گئی تھی مگر یہ نہیں بتاتی کہ کیا کام تھا اور کہاں گئی تھی اس طفے ایک عورت میری دکان پر آئی یہ پہلی عورت تھی جو میری دکان پر آئی تھی میں بڑا خوش ہو گیا میں نے کہا چلو کسی عورت کو بھی دیکھ لیا یوں ہی اپنی بیوی پر شک کر رہا تھا عورتیں بھی آ رہی تھی وہ دہی لے کر چلی گئی لیکن جب اگلے دن واپس آئی تو اس عورت نے دو پل میری طرف دیکھا میں نے کہا جی کتنا دہی پیک کر دوں تو کہنے لگی لانت ہو تم پر تم جیسا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تم لوگوں کو کیا کھلا رہے ہو ان کے لئے کیا کر رہے ہو شرمانی چاہیے تمہیں ایسا کام کرتے ہوئے اللہ تم سے پوچھے گا تم پر عذاب نازل ہوگا تم کبھی خوش نہیں رہو گے مجھے بددعائیں دینے لگی اس سڑک سے پتھر اٹھا کر بھی مجھے ماننے لگی دہی سے بھرے برطن زمین پر پلٹ دیئے پورا تماشا ہی بنا دیا لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ عورت تھی تو اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تھا میری بیوی شورس باہر آ گئی اس نے سب سے کہا نکل جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ آئندہ یہاں نہ آنا تو کہنے لگی چپ کر کے نہیں بیٹھوں گی تم لوگوں کو یہاں سے نکال کر ہی دم لوں گی میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو کل دہی لے کر گئی تھی آ جا کر یہ سب کرنے لگی لوگ یہ سن کر اچانک سے خاموش ہو گئے یہ وہ لوگ تھے جو روز ہی یہاں سے دہی لے کر جاتے تھے انہوں نے کہا کہ اسے کوئی غلط فہمی لگی ہوگی آپ فکر نہ کریں آپ لوگ دکان بن نہیں کیجئے گا ہمیں آپ کا دہی بہت اچھا لگتا ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ پھر سے سامان تیار کرو شام والی شفٹ لگائیں گے مگر اس بات کی سمجھ نہیں آئے کہ یہ عورت اس طرح کی حرکت کر کے کیوں گئی تھی اس عورت کے بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا اس کے گھر میں اس کا شوہر نہیں ہے اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے ساتھ آٹھ بچے ہیں میں نے اپنی بیوی سے اس بارے میں تھوڑی بات کی پہلے تو میری بات آرام سے سنتی رہی اس کے بات بولی اگر ہم ایسے لوگوں سے بحث کریں گے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا جہاں ہمارے چاہنے ہیں وہیں پر کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں اس عورت کو اس کے حال پر چھوڑ دو کیوں بار بار اس کی باتیں کرتے ہو جانے دو اسے پتہ نہیں کیوں اس نے یہ سب کیا ہے شاید اسے ایک کہیں اور کا غصہ تھا جو اس نے یہاں پر نکال دیا ویسے بھی سنا ہے کہ وہ بہت مصیبت میں ہے اس کا شاہر مر گیا ہے اور مرنے سے پہلے سات بچے چھوڑ گیا ہے اب جب سات بچے مل کر اس کا دماغ خراب کرتے ہوں گے تو پھر غصہ اس نے کرنا ہی ہے کہیں نہ کہیں غصہ تو نکالنا ہی ہے مگر میرے دل میں شک پیٹھ گیا تھا میں نے سوچ لیا مجھے کیا کرنا ہے میری بیوی اچانک سے کہیں غائب ہو جاتی مجھے بتاتی نہیں جب دہی جمعہ کرتی تو مجھے پاس کھڑے نہیں ہونے دیتی کہتی تھی کہ اس طرح مجھ سے کام نہیں ہوتا پھر یہ عورت والی بات اس معاملے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ کسی کی دکان پر جا کر بلا وجہ اتنا واویلا نہیں کر سکتی تھی کوئی نو کوئی بات تو ضرور تھی سب سے بڑی بات یہ کہ میری بیوی مجھے کبھی بھی دکان والا دہی کھانے نہیں کہ میری بیوی مجھے کبھی بھی دکان والا دہی کھانے نہیں دیتی تھی ہمیشہ میرے لئے الگ سے ہی بناتی اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا تھا پھر میں نے اپنے دماغ میں ایک پلان بنا لیا اور اس پر عمل کرنے لگا اپنی بیوی پر شک کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر کوئی نہ کوئی گڑ پر ضرور تھی مجھے تک اس بات کی تہہ تک جانا تھا اگر میں غلط ہوتا تو میں خود ہی شرمندہ ہوتا لیکن اگر وہ غلطی پر ہوتی تو ضرور مجھے کچھ کرنا چاہیے تھا کیونکہ غلط کاموں کا انجام بھی غلط ہی ہوتا ہے میں نے دکان کی دہی میں سے تھوڑا سا دہی پیالے میں ڈال کر اپنے لئے ایک طرف رکھ دیا یوں سمجھے کہ چھپا دیا اپنی بیوی کو پتہ نہیں لگنے دیا ایک اور بات بھی بہت عجیب سی تھی وہ یہ کہ ہماری دکان سے دہی وہی لوگ لے کر جاتے تھے جو اس محلے کے بدنامے زمانہ لوگ تھے کوئی بھی شریف آدمی یہاں پر نہیں آتا تھا میری بیوی سامنے تو نہیں آتی تھی وہ میری بیوی کو دیکھنے کے بہانے آتے ہوتے کیونکہ ہر انسان میں سب سے پہلی برائی تو یہی ہوتی غلطوں کو دیکھتا ہے مگر میری بیوی تو گھر کے اندر چلی جاتی صرف شروع کے دن میں ہی وہ بیٹھی تھی اس کے بعد سے اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا سب کچھ میں ہی کیا کرتا تھا بہرحال میں نے دہی ایک طرف رکھ لیا اور سوچا میں اسے کھا کر دیکھوں گا جب سارے گہاک چلے گئے تو میری بیوی سو گئی تھی میں نے اس کو کھایا اس کا ذائقہ بھی بلکل ویسا ہی تھا جیسا میری بیوی بناتی تھی میں سوچتا تھا کہ اس کا ذائقہ مختلف ہوتا تھا کہ شاید لوگوں کے لیے بہت محنت سے دہی جماعہ کرتی ہے اور میرے لیے زیادہ محنت نہیں کرتی مگر ذائقہ تو دونوں کا ہی ایک جیسا تھا پھر لوگ اتنے پاگل کیوں ہو رہے تھے خیر میں نے کھا لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی شاید آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا اچانک سے میری آنکھ کھل گئی میری طبیعت خراب ہونے لگی میرے پیٹ میں کچھ گڑھ بڑھ ہونے لگی مجھے الٹی آنا شروع ہو گئی میرا حال اتنا برا ہو گیا کہ مجھے اپنی بیوی کو ہی جگانا پڑا اور مجھے محلے کے قریب ہی گئی میری حالت بہت بری تھی مجھے چکر بھی آ رہے تھے بے ہوشی تاری ہو رہی تھی الٹیاں بھی آ رہی تھی میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا ڈاکٹر میری حالت دیکھ کر کچھ شک میں پڑ گیا اس نے میری ٹیسٹ کروائے اس کے بعد مجھے کمرے میں بھیج دیا جہاں پر میں سکون سے سو گیا جب آنکھ کھلی تو بیوی کمرے میں نہیں تھی لیکن ڈاکٹر موجود تھا ڈاکٹر نے کہا آپ کے لئے ہی دوائیاں لینے کے لئے نیچے میڈیکل سٹور تک گئی ہے ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کھایا تھا میں نے بھی ڈاکٹر سے پوچھنا چاہا کہ مجھے کیا ہوا میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہماری دکان کی ہی دہی کھائی تھی ڈاکٹر نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں احران رہ گیا اس نے کہا آپ کے خون میں نشاورد دوائی ملی ہے اور وہ بہت ہی بری قسم کی دوائی ہے جس کے نشے نے پوری دنیا میں تہل کا مچا رکھا ہے لوگ اس کے نشے کے عادی ہیں یا تو آپ نشا کرتے ہیں لیکن اگر آپ نشا کرتے ہوتے تو آپ کی حالت اتنی خراب نہیں ہوتی شاید نشا کیا ہے اس لئے آپ کی حالت اتنی خراب ہوئی ہے اگر آپ عادی ہوتے تو آپ کی حالت ایسی نہیں ہوتے میرے سامنے ساری تصویر صاف ہو گئی تھی میرے بیوی کے دہی کے اندر نشاورد دوائی ملی ہوتی تب ہی لوگ اس دہی کے دیوانے ہو رہی تھے دہی لینے کے لیے آنے والے لوگ بھی اس طرح کے تھے جو پہلے ہی اس طرح کے کام کرتے تھے شاید وہ اس چیز کو پہچان گئے تھے میری بیوی نے اپنا کام چلانے کا بہت ہی کھٹیا طریقہ نکالا تھا میرے گھر آتے ہی اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دیا اور اس کے مو پر تھپر دیمارہ تھپر لگتے ہی اس نے تمام باتیں بتائیں اس نے کہا میں ایسا ہی کرتی تھی تہی کے اندر نشاورد دوائی ملا دیا کرتی وہ نشاورد دوائی لینے کے لیے میں جاتی تھی اور میں تمہیں اسی لیے پاس کھڑا بھی نہیں ہونے دیتی تھی کہ کہیں تم کو یہ سب پتہ نہ چل جائے ورنہ سب سے اچھا دہی تو محلے میں ملتا ہے میں نے اپنی بیوی سے کہا نہیں گیا تھا میں مر نہیں گیا تھا معذور نہیں ہو گیا تھا کچھ نہ کچھ کر رہی لیتا تم نے جو کیا بہت برا کیا لوگوں کی برائے کی طرف پلائیا میں نے اسے کہا کہ وہ یہ کام کبھی نہیں کرے گی لیکن اب اس محلے میں جو ہماری امیج بن گئی تھی ہمیں محلہ بھی چھوڑنا پڑا اور ایسا ہی ہوا ہم نے محلہ بھی چھوڑ دیا ہم کہیں اور چلے گئے میں نوکری ڈھونڈ رہا تھا میں نے نوکری نہیں ملی میں نے مزدوری کی اپنی باتوں میں آ گیا گھر میں دولت کو دیکھ کر میں نے سوال نہیں کیا یہی میری غلطی تھی میں مزدوری کرتا ہوں میری بیوی گھر پر رہتی ہے گھر کے کام کرتی ہے کوشش کر رہا ہوں لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بار ڈالی کہ میں نے جب اس برائے کے بارے میں جانا تو اسے ختم کرنے کے بارے میں سوچا میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ جو ہے جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو نہیں تو میرا شمار بھی ظالموں میں ہوتا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ